ٹھیک ہے عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی جتنی کرنا چاہیں کریں جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی یا اپنے باپوں کے لئے باپوں میں کون گوناتے ہیں باپ دادا پر دادا نانا پر نانا اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیبو زینت زیور میک اپ بغیرہ میں ہوں گے لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی سمل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتی ہیں اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہ آ دو کے میک اپ بغیرہ کر کے نکل جاتی ہے کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں وہ بچے سنبھالے گا ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں تو یہ بالکل اُلٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے شوہر کا باپ جیسے سسر شوہر کا نانا شوہر کا دادا شوہر کا پرنانا شوہر کا پردادا اوپر تک آبا اجداد یا اپنے بیٹوں کے لیے بیٹوں میں بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے پڑ نواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے شوہر کے پوتے شوہر کے نواسے نیچے تک یعنی ستیلے بیٹے بھی اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کے لیے سگے بھائی ستیلے بھائی رضائی بھائی تینوں اس میں شامل ہیں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے سگے بھائیوں کی اولاد ستیلے بھائیوں کی اولاد رضائی بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجے بھتیجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے سگی بہنوں کی اولاد ستیلی بہنوں کی اولاد رضائی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے بھانجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی عورتوں کے لیے قابل اعتماد اور باکردار عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأت پہلی تابت پیش ہے ٹھیک کر لیجئے لا تباشر المرأت المرأت فتنعتہ لزوجہا کہ انہو ینظر علیہا کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے بعض وقت لوگ حق کر رہے ہوتی ہیں لڑکی ہیں ایک دوسرے کو تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے یہ بھی درست نہیں اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں لیکن جو گریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے ان سے احتیاط برتنی چاہئے گریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط روئیہ اختیار کریں جیسے ڈرائیور ہو چوکیدار ہو ان کے ساتھ بہت ہنس ہس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمائنہ کریں اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں سیدہ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے گھلام لائے جو آپ نے ان کو حبہ کر دیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اڑتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا یاد رکھیں وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لئے کوئی حرج نہیں تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا یہ فضاری تھے سخت سیافام سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ عبدالتابعین غیر علی العربت من الرجال یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا بعض ہوتے ہیں بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھیک آنا نہیں ہوتا تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بددو قسم کا بے وکو بددو جس میں شہوت نہ ہو بلکل بوڑا بعض وقت ایسے بچے ہوتے ہیں سپیشل بچے جن کو کوئی منٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی جنسی خواہشات سے آری مخنس اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو یہ یاد رکھیے کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپٹ ہوتا ہے لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑے ہیں پھر بھی موتات نہیں غیر اولی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے اویطفل اللہذین لم يظہروا علا اورات النساء یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اعصاب سے واقف نہ ہو جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں اور ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو ابن کسیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو یعنی جس دن بچہ یہ کہنا ماما وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے یہ ابن کسیر کی تفصیل ہے کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں یا ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگتی ہیں یا ہاتھ میں لانا شروع کر دیتی ہیں یہ بھی اس حکم کے منافی ہے چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں جھنکار والی پا زیب نہ پہنیں یعنی پاؤں کا زیبر ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے باہر گھر میں پہن سکتے آواز پیدا کرنے والا جوتہ استعمال نہ کریں یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچیں تیز خوشبو استعمال نہ کریں ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے اسی زمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں زمانہ جہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا